موسیقی ہائی فرینڈز ویلکم بیک تو مائی چینل تو آج ہے تھزڑی کی رات اور تھزڑی کی رات کو ہم بہار آگئی تک گھومنے اور بہار کہاں پر آئے ہیں آپ یہاں کا ویو دیکھ سکتے ہیں اور دیکھ کے اندازہ لگ گیا ہوگا ہم کہاں پر آئے ہیں اور یہ ہے اوینیو مال اور یہاں پر آگئے ہیں اور ساتھ میں ہم گھومیتے ہیں یہاں پر کافی دیر گھومنے کے بعد ہمیں بھوک لگنے لگی تھی تو یہاں پر ہمیں دینر کیا تھا آئے کیا میں تو یہاں پر ہم نے ٹولی لے لی تھی ساتھ میں ٹریلی تھی اور ٹریل لینے کے بعد جو آپ کو پسند ہیں وہ لے سکتے ہیں تو یہاں پر ہم مین کورس پر آگئے تھے جو ہمیں مین کورس میں چھہیئے تھا ہم نے ساتھ میں کیک لے لیا تھا اور یہاں پر ہم لے رہے تھے چکن گریوی والا چکن ہوتا ہے نا وہ لے رہے تھے تو انہوں نے بولا چکن تو نہیں ہے آج ختم ہو چکا ہے تو آپ فیش لے سکتے ہیں چکن کی جگہ پہ تو ہم یہاں پر فیش لے رہے تھے اور ساتھ میں ہم نے بروکلی لیتی اور رائتہ دے رہے تھے وہ تو ہم نے بولا رائتہ دے دو کوئی بات نہیں ہے جو یہاں پر آپ کو پسندی وہ آپ لے سکتے ہیں اور خود سے لینا ہوتا ہے ایسا نہیں ہے ڈیوی پہ بیٹھ جاؤ تو اور کرو آپ کو بیٹر دینے آئے گا ایسا کچھ بھی نہیں ہے خود سے لینا ہوتا ہے جو بھی ہے آپ کو جو بھی پسند ہے وہ خود سے لے سکتے ہیں اور یہاں پر ہزمینٹ لے رہے ہیں چکن ڈو پیس لے لیں گے چکن کے یہ نا کیف سی سٹائل میں چکن ہے تو یہ نا چکن کے ہم دو پیس لے لیں گے اور جس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے خود سے سب کچھ لینا پڑتا ہے اس طریقے سے اور ہم نے کولڈرنگ لے لی ہے اور کولڈرنگ اس طریقے سے لینی ہوتی ہے خود سے لینی ہوتی ہے کوئی دینے نہیں آتا ٹیوی پہ اس طریقے سے آپ اپنی پسند کے حساب سے کوئی بھی چیز لے لیں اور اس طریقے سے ٹرولی میں ٹرے کے اوپر رکھیں ٹرولی آپ اپنے حساب سے ٹیوی جو آپ کے پسند ہو نا ٹیوی وہ اس ٹیوی پہ جا کے بیٹھ سکتے ہیں اور یہاں پر ہم نے بیل پے کیا تھا اور لاسٹ میں جو ہم بھی کھانا لیتے ہیں نا تو لاسٹ میں آکے ہمیں کاؤنٹر پر بیل پے کرنا پڑتا ہے جو بھی ہم نے کھانا لیا اس کا بیل پے کرنے کے بعد اور یہاں پر ہم آ گئے تھے ٹیوی پر جو آپ کو پسند ہو اس ٹیوی پہ آپ جا کے بیٹھ سکتے ہیں خود سے سارا کھانا لی جا کے اس طریقے سے ہم ٹرولی میں سارا کھانے لے کے آئے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے لے کے آنے کے بعد ہم نے یہاں پر بیٹھ گئے تھے یہاں پر سارا ہم نے ڈینر رکھ لیا تھا اور اس کے بعد ہم بیٹھ گئے تھے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے کیا کیا لیا تھا یہ ہم نے فش لے لی ہے اور ساتھ میں مفین بھی ہے بروکلی ہے اور کولڈرنگ ہے اور کولڈرنگ کے بعد یہاں پر سٹیم رائز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کیک تو اتنی اچھا تھا نا بتا نہیں سکتے بہت بہت زیادہ کی ایک اچھا تھا اور یہ رائز میں ڈال رہے ہیں ہزبن بلیک پیپر اور ساتھ میں چکن کی چکن کی دو پیسز بھی ہیں اور یہ کیک تو مجھے بہت زیادہ اچھا لگا تھا بہت زیادہ اور اس کے بعد ہمارا ڈینر ہو گیا تھا آئیکیا میں اور اس کے بعد ہم نے تھوڑا دیر گھوما تھا تھوڑا دیر گھومنے کے بعد ہم بہار آگئے تھے اور بہار کا ویو دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا ہے یہاں پر لولو ہے اور یہاں پر آپ یہ نیو مول آپ دیکھ سکتے ہیں آئیکیا تینوں ہی چیزیں ایک ساتھ ہیں اور یہاں پر آپ گھوم سکتے ہیں آئیکیا میں بہت بہت سارے ہم ڈیکور کے لیے کافی سارے چیزیں مل جاتی ہیں بہت زیادہ اور یہ ہے نیکس ڈے اور نیکس ڈے میں میں کیا بنا رہی ہوں میں آپ کو بتا آتی ہوں یہاں پر میں نے چکن لے لیا ہے چکن کو اچھا سا واش کیا چکن اور واش کرنے کے بعد میں اس کو کبھس کر لیکی چکن کی اور کیوپس کر کے میں اس کو بناوں گی چکن کیوپس کے کیپسی سٹائل میں بناوں گی چکن کیوپس کو تو میں کیپسی سٹائل میں کس طرح کیسے بناتی ہوں میں آپ کو دکھاتی ہوں تھی ہاں پر میں نے لے لیا ہے ہاں ہاں ٹی اسپنے ٹرمیرک پوریڈر اور اس میں اور بھی Easy거든요 اس کے بعد میں نے اس میں لے لیا ہے ہاں ٹی اسپونے ریڈ چیلی پوریڈر کشمیری ریڈ چیلی پوریڈر الگیام س Steel ٹائن ملد میکس کستوری میتھی میں اس کے بعد اڈالا ہے one table Store اور ڈال دے ہے یہ کورن فلور ڈال دہا ہے اس میں بلیک سولٹ اور اس کے بعد میں اس میں eight کروں گی lemon لیمن سے بہت زیادہ اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس کو بہت زیادہ اچھا ہاتا ہے اس لئے میں lemon ضرور ڈالتے ہیں آپ یہاں لیمن کپ نہ کریں لیمن ضرور ڈالیں اور لیمن میں جو بیج نکلتے ہیں وہ آپ نکال کے فیک دیں بیج کو کوئی کام نہیں ہے تو بیج کو میں نکال کے فیک دیتی ہوں اور یہاں پر سارے چیزیں جو سپائزز ہیں سارے وہیں سپائززز کے اندر ایڈ کر دی ہیں اور ایڈ کرنے کے بعد میں اس طریقے سے مکس کر دوں گی جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اس طریقے سے ان ساری چیزوں کو مکس کر لینا ہے اور مکس کرنے کے بعد میں آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دوں گی میری نیٹ کر کے اور یہاں پر لاسٹ میں میں نے ہاف ٹی سپونڈ ریڈ چیلی پوڑر اور ڈال دیا ہے یہ تیکھا والا کیونکہ میں نے تیکھا والا پوڑر ڈالا نہیں تھا اس لیے میں تیکھا پوڑر ڈال دیا ہے اگر آپ تیکھا نہیں کرنا چاہتے تو آپ ایسی رہنے دیں اور یہاں پر سارے چیزیں مکس کرنے کے بعد میں میں نے لاسٹ میں اور ہاف ٹی سپونڈ میں نے سولٹ ایڈ کیا کیونکہ سولٹ میں مجھے کم لگ رہا تھا تو سولٹ ایڈ کر دیا اور اس میں میں اس کو رکھ دیا میری نیٹ کرنے کے لیے اور آدھا گھنٹ ہو چکا تھا میری نیٹ ہونے کے بعد یہاں پر میں نے گیس کو آن کیا اور گیس آن کرنے کے بعد میں نے پین رکھ دیا پین کو گرم کر لیا اچھے سے اور اویل کو بھی اچھے سے گرم کر لیا اور یہاں پر میں نے تین بول لے لیا ہے دو اس مول بولے ہیں ایک بڑا بول ہے تو بڑے بول میں میں نے رکھ لیا ہے پانی اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں میں کوٹ کر رہی ہوں مہندہ کو یہ اس طرح کے سے مہندہ کو میں اچھے طرح سے کوٹ کر لوں گی جو چکن کی کیوبس ہے نا چکن کی ساری کیوبس میں اس طرح سے مہندہ میں کوٹ کر لوں گی اور کوٹ کرنے کے بعد میں جو پانی رکھا ہے نا بڑا بڑا بول میں پانی ہے تو بول میں ہم ڈال دیں گے ساری کیوبس اور اس طرح سے پانی میں ہل کی ہاتھوں سے ڈپ کر لینا ہے زیادہ مسلنہ نہیں ہے بس ہل کی ہاتھوں سے ڈپ کریں گے اور ڈپ کرنے کے بعد یہاں پر میں نے لے لیا ہے اوٹس اگر آپ کو اوٹس پسند ہو تو آپ اس طریقے سے اوٹس میں کوٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو اوٹس بلکل پسند نہیں ہے تو آپ کیا کرنا ہے آپ کو اوٹس کو اسکپ کرنے کے بعد اسکپ نہیں اسکپ کر دینا ہے اوٹس میں نہیں ڈالنا ہے تو ہم دوبارہ سے پانی میں ڈالنے کے بعد دوبارہ سے ہم اس طریقے سے مینا میں ڈال لیں گے اگر پسند ہو تو آپ ایسا کرنے جیسے میں کرنے ہوں آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد میں نے او اور کوٹ کرنے کے بعد ہر میں نے گیز کا فلاہ میڈیم کر دیا تھا نے اس کے ساتھ میں کر کے سارے کیوب سے ٹ چلے دیا تھے اور اس کو گیز کا فلاہ میڈیم کر کے ہی ہم اس طرح سے فرائی کر لیں گے ہلکی میڈیم گیس کا فلیمن میڈیوم کرنے کے بعد اس طریقے سے فرائی کر لیں گے اور نیکس سٹیپ میں دوبارہ سے وہی سیم رہے گا ہمارا جو میں نے آپ کو اپی پہلے بتایا تھا تو کیا ہے نا چیکن کی کیوب سے اٹھاکی اس طریقے سے میندہ میں کوٹ کر لیں گے اور پانی میں ٹپ کر لینا ہے پانی میں ٹپ کرنے کے بعد ہم اوٹس میں اس طریقے سے کوٹ کر لیں گے دوبارہ سے اور جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں نا سارے اس طریقے سے کر لینا ہے آپ کو تو کوٹ کرنے کے بعد ہی سارے جو چیکن ہے نا چیکن کی کیوب سے اس طریقے سے کوٹ کر کے پھر ہم دوبارہ سے اس میں ڈال دیں گے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس طریقے سے ساری کیوب سے ایک کر کے اس طریقے سے اوئل میں ڈال دیں گے اور آپ کو دھیانے رکھنا ہے گے کا فلم ہائے نہیں رکھنا ہائے رکھیں گے تو چیکن کی کیوب سے ہیں یعنی کی چیکن کی جو پیسز ہیں وہ سارے جل جائیں گے کچھے رہ جائے گا چیکن ہے اس لیے ہم گیس کا فلم میڈیوم کر دیں گے اور میڈیوم فلم پہ ہی اس طریقے سے ہم اس کو فرائی کریں گے اور فرائی اس طریقے سے کرنا ہے جیسے میں کر رہی ہوں نا لائٹ لائٹ کلر آ جائے اور جلے بھی نہیں اور اندر سے کچھا بھی نہیں رہے پک بھی جائے اور اس طرح کی سے فرائی کر لینا ہے جیسے میں کر رہی ہوں اور یہاں پر میں بیچ بیچ میں کیا کر رہی ہوں نا چلا رہی ہوں ہلکا لکا اس طرح کی ساپ کو چھلا لینا ہے سارے چیکن کو بیچ بیچ میں سے تو چلانے کے بعد کیا ہوگا نا ایک سائٹ سے سیکھیں گے اور دوسرے سائٹ سے نہیں سیکھ پائیں گے اس لیے ہم بیچ بیچ میں پلٹتے رہیں گے چیکن کو تاکہ یہ سارے پیچ سے نا اوپر نیچ سب طرف سے اچھے سا کلر بھی آ جائے اور اچھے سا فرائی بھی ہو جائے اس طرح کی سے ہم نے صرف دس منٹ تک اس طرح کیا تو شروع کر لینے کیوں تو دس میٹیں تک یہ کچھے نید ہنوں اس لیے دس میٹ سکتے کے لیے Tower ا aprendud کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کافی دیر ہو چکی ہے chicken کو یہاں پر آپ کلر دیکھ سکتے ہیں کتنا color change ہو چکا ہے پہلے سے اس طرح سے کلرنا ہے جسے میں نے دکھایا نا آپ کوě اس طرح کیا کسی کلر آ جانا چود helps لائٹ براون دارک باؤن ہوگا تو کلر دارک ہو جائے گا نا تو دیکھنے میں اچھا نہیں لگے گا خانے میں بھی اچھا نہیں لگے گا اس طرح کیسے لائٹ کر لینا ہے چیکن کی کیوبز کو جیسے میں کر رہے ہوں اس طرح کیسے لائٹ کرنے کے بعد اس کو ہم نکال لیں گی بعد میں تو یہاں پر کیا کر رہا ہے نا میں نے اب یہاں پر ہمارا چیکن ہو چکا ہے فرائی تو یہاں پر میں کیا کروں گی اس کو میں نکال لوں گی پلیٹ میں پلیٹ میں نکال رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے اور یہاں پر میں نے نا وٹر پیپر لگا لیا ہے پلیٹ میں اور تاکہ سارا وٹر پیپر اویل ایبزورپ کر لے اس لئے ہم وٹر پیپر کے اوپر سارے جو چیکن ہمارا چیکن کو ہم اس طریقے سے ڈال دیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اتنا اچھا بنایا ہے بہت بہت اچھا تھا یہ بہت زیادہ کرسپی تھا بہت بہت زیادہ کرسپی بناتا ہے چیکن اور چیکن کی کیوب سے اتنا تیسٹی تھا بہت بہت زیادہ تیسٹی تھا اور یہاں پر ہم دوبارہ سے وہی سیم پروسس رہے گی جو میں نے آپ کو بتائی تھی ہمارا چیکن بچا ہے وہ سارا چیکن میں سرکیت سے بعد میں کوٹ کرلوں گے میدہ میں اور کوٹ کرنے کے بعد دوبارہ سیم پروسس کرنا ہے جو پہلے تھا سیم ہوئی رہے گا کچھ بھی ڈیفکلٹی بہت ایزی ہوتا ہے سوچنے میں لگتا ہے کہ بہت بہت ڈیفکلٹ ہوگا لیکن جب ہم کوئی بھی کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو وہ بہت زیادہ ایزی ہو جاتا ہے کام کرنا اس لیے تو اور واقعی بھی لاسٹ میں میں نے اس طرح سے کوٹ کر لیا ہے اور کوٹ کرنے کے بعد پھر ہم اس طرح سے ہی فرائی کر لیں گے دس منٹ تک اور تو اس طرح سے ہی میں نے کیوب سے بنایتے ہیں چیکن کے اور مجھے آئیڈیا تھوڑا تھوڑا بیٹھی تھی چیکن بھی رکھا ہے فریج میں تو مجھے کیا بنانا چاہیے تو شاید میں اس طرح سے چیکن کو میرینیٹ ٹرکے میں اس طرح سے کیپسٹی سٹالیں بنا کر دیکھتی ہوں تو میں نے بنایا اور میں نے بنانے کے بعد جب کھایا تھا تیسٹی تھا بہت بہت زیادہ ٹیسٹی تھا اور اس کو گرین سوس کے ساتھ یا ریٹ سوس کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں جب ہمارا یہ چیکن کیوبز ریڈی ہو جائے ہیں تو اوپر سے لیمن جوس ہوتا ہے لیمن جوس ڈالتے ہیں ہلکا سا اور گرم مسالہ پاڑ رہا ہے وہ بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ انجوائے کر سکتے ہیں ساتھ میں مطلب پیاج کے ساتھ تو پیاج بھی رکھ لیا آپ کھاتے تو رکھ لیا نہیں تو کوئی بات نہیں ہے اور اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں جو میرے سارے جو کیوں چیکن جو لاسٹ میں بچاتا ہے وہ سارا میں نے اس طرح سے فرائی کر لیا ہے اور فرائی کرنے کے بعد یہاں پر ہو گیا ہے ہمارا ریڈی سارا چیکن اگر آپ کو یہ ریسیپ اچھے لگئے تو اس ریسیپ کو ٹرائے کریں اور انجوائے کریں ویڈیو اچھے لگئے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ٹل دین ٹیک کیئر اور اللہ حافظ